باروان باپ سبت کے بارے سوال اس وقت یسوس سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کی شاکرتوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاکرت وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھ ہی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو۔ یا تم نے تورایت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن حیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے مانے جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصور وار نہ تھہراتے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ سوکھے ہاتھ والا شخص اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت کھانے میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آتمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے۔ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ خدا کا چنا ہوا خادم یسو یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس میں سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تعقید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ تاکہ جو یہ سایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچھلے ہوئے سرکندے کو نہ توڑے گا اور دھوان اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا۔ جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائیں اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ ییسو مسیح اور بالزبول اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدروہ تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا چنانچہ وہ گنگا بولنے اور دیکھنے لگا۔ اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے۔ فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروہوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ بیران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا۔ پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بالزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچیں۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسپاپ لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ بانت لے۔ پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا۔ مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی۔ مگر جو کوئی رلکدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی۔ نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ درخت اور اس کا پھل یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سام کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی موپر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرائے جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرائے جائے گا۔ موجزے کا مطالبہ اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑھا ہے دکھن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑھا ہے ناپاک روح کی واپسی جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام دھونتے پھرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آرازتہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بری ہمرا لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا یسو مسیح کی ماں اور بھائی جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی اور اپنی شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے